اس کا موڑ حراب نہ تھا روب کی تصویر دیکھ وہ بہت دوشتا ایسا خسنہ کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر لیزا یہاں رہے کر اس کا دماغ کھاتے لیے تو ضرور اس کا موڑ حراب ہو جانا تھا اس لیے وہ سہت لہجہ میں اسے یہاں سے بگا دینا چاہتا تھا نہیں رومان آج میں نہیں جاؤں گی مجھے آج مصطفیٰ شاہ کے بارے میں ہی بات کرنے ہیں مگر کچھ الگ تھی کہ اس کے اندار میں آج کہیں بھی کوئی لچک نہ تھی بلکہ رومان کو تو بات وہیں کچھ گھر بڑھ لگی تھی جہاں اس نے مصطفیٰ کے نام کے آگے بیبی کی جگہ شاہ لگا دیا تھا ایسا کیا ہو گیا جو آج اس رنگن کا پیار کہیں نظر نہیں آ رہا کیا ہوا ہے وہ آپ پوری طہرح سے لیزا کی طرح مدوجہ ہوا مجھے بدلہ جس طہرح سے وہ اس لڑکی کے ساتھ اس قدر قریب آرکا مسکا رہا تھا اس کے آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے وہی محبت وہی دیوانگی تھی جو میں اپنے لیے دیکھنا چاہتی تھی لیکن مصطفیٰ شاہ نے میری محبت کا جواب کو بھی محبت سے نہیں دیا بلکہ میرے دشمن کو میرا حق دے دیا اور میں مصطفیٰ شاہ کو نہیں پانا چاہتی میں اس لڑکی کو روتے بلگتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے ان پیار کے پنچیوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت دیکھی ہے مجیہ مصطفیٰ شاہ کے موز سے اگر وہ کسی اور لڑکی کا ہوتا تو شاہ میں اس لڑکی کو راستے سے ہٹا کر مصطفیٰ شاہ کو اپنا بنا لی دی لیکن وہ اس لڑکی کا ہو گیا جس سے شاید میں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں پر ویسے بھی جو میرا نہیں ہو پاتا اسے میری دشمن کا ہو جانے کا بھی کوئی حق نہیں آج اس کی ایک ایک لفظ جہن نفرت کا زہر ٹپک رہا تھا مصطفیٰ شاہ کا نیا دشمن پیدا ہوتا دیکھ رومان شاہ کے دل میں سکون کی لہرے دور کی شیطانی موسکرہ نے چہرے کا اہاتھا کھا لیا اوہ لیزا بی بھی تم فکر نہ کرو تمہیں کیا چاہی مصطفیٰ شاہ کی موت بس اتنی سی بات ارے ہم دونوں کتنے عرصے سے دوست ہیں اور اگر ایک دوست دوسرے دوست کی کام نہیں آئے گا تو پھر کون آئے گا اپنا مفاد نکالا دیکھ رومان شاہ کا سہت لہجہ پال میں شیر نہیں ٹپکانے لگا مجھے موت چاہی مصطفیٰ شاہ کی وہ مرے گا تو اس لڑکی کی آنکھوں میں آن سوائیں گے اور پھر میرے ترپتے دل کو سکون آئے گا میں نے بہت سرچ کی ہے ان مرشر کی لڑکیوں کے بارے میں سنا ہے ایک پر اگر کسی کو پورے دل کی گہرائیوں سے اپنا بنا لیں تو پھر کسی دوسری کی طرف پرلٹ کا نہیں دیکھتی ضرور اس دن گنبر میں جو بیٹھی تھی وہ کوئی اور نہیں ملکے یہی تھی کسی سے مصطفیٰ شاہ نے شادی کی ہے جس بات کا مجھے پکا جقین ہے کیونکہ اتنے عرصے میں میں نے مصطفیٰ شاہ کو اتنا دو جان لیا ہے وہ بنا کسی کہہ رشتے کے کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھتا پاکستان میں جو لڑکی شادی کے شروعاتی دنوں میں ہی بیوہ ہو جائے پھر اس سے یہ سماج ہی زندہ رہنے نہیں دیتا مزہ آئے گا اسے پل پل تڑپتے دیکھ کر تو پھر ایک ایک سانس بوڑھ لگنے لگے گی تب کہیں جا کر میرے دل کو سکون ملے گا وہ زہریلے انداز میں مسلسل ایک جگہ نظر جماعیدان پیس پیس کا ایک ایک لفظ آدھا کر رہی تھی جیسے روپ اس وقت اس کے سامنے موجود ہو جبکہ اس کے لمحہ با لمحہ برتی نفرت دیکھ رومان شاہ کا دماغ ایک نئی ترکیب سوش رہا تھا وہ کمری میں داہل ہوا تو وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے روم میں داہل ہوئی چاند آپ کو کس نے مارا میں سو گئی تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ سب کب اور کیسے ہوا وہ اپنی غفلت پر نادم تھی ہم ابھی فکر دکھا رہی ہو اس وقت دو گوڑے بیس کا سوڑی تھی وہ اس کی طرف پیچھ کے بزہر سنجیدہ تھا لیکن حقیقتن مسکر آ رہا تھا اوئی مینجر مجھے ایسے بات مت کرو مجھے عادت نہیں ہے وہ روحانسی ہو تو پھر کیسے بات کرو لہجے میں اور زیادہ سنجید کی بار کا سوال کیا گیا بول رہی ہوں نہ زیادہ تھا گئی اسی وجہ سے نیند کی چھپکی آ گئی مگر تم بات کو سمجھ نہیں رہے وہ موں بسور گئی اب اتنی دور سے سمجھ جاؤ گی تو کیسے سمجھ جائے گا اب کی بار جذبات کی طپر سے پرانداز مشی کا دل دڑکا گیا وہ اچھا تو اسی لئے اتنے نہرے دکھائے جا رہے ہیں اب مشی کو اس کا یہ عجیب انداز صاف صاف سمجھ جا گیا تھا ہاں اور تم ہوگے کچھ سمجھ نہیں رہی اس کا ہفا ہفا انداز مشی کو مسکرانے پر مجبور کر گیا میں ڈڑ کرتی مجھے لگا تم ناراض ہو گئے ہو اس نے سنجیدگی سے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تو چاند نے دو قدموں میں ہی دونوں کے دمیان فاصلے کو عبور کیا ایک تو تم درنے بہول لگتی ہو بجائے لڑنے جگرنے کے ڈر جاتی ہو یادہ جب میں مینجر تھا تو تم میری کس قدر عزت افضائی کرتی تھی میری سیدھی بات پر الٹا جواب میں اگر مشرق کا سوٹا تو تم مغرب کی بات کرتی تھی میری ساری بات تو کو رات کر کے اپنی بات منوانے کا تمہارا دبق انداز مجھے بسان ہے مجھے بسان تھا جب تم مہود کو سب سے اوپر رکھ کر ایک اٹیٹیوٹ دکھا کر مجھ سے بات کرتی ہو مانا ہماری شادی عجیب حالات میں ہوئی یہ بھی ٹھیک ہے ہماری شادی کے بعد بھی کچھ پرشانیاں ہماری زندگی میں آئے ہیں لیکن اب تو سب دیرے دیرے ٹھیک ہوتا جا رہا ہے تم بھی ٹھیک ہو جو میرے تمہارے ساتھ نوک چونگ والی زندگی جینی ہے اوہ اچھا جی وہ جذب کے عالم میں بول رہا تھا چب میشن نے اس کی بات کو درمیان میں ہی گھٹا تمہیں بہت مزا آتا تھا میرا ٹیٹیوٹ دے کر سو ٹکے کے مینجر وہ مسکرہ کو اس کے قریب ہوئی دونوں ہاتھ اس کے مضبوط کندوں پر ٹکائے اوہو سو ٹکے کا مینجر وہ مانی اس مسکرہ زیادہ ہوش ہونے کے ضرورت نہیں جب شہر نہیں تھے تو دو ٹکے کے تھے اور اب بھی شہر ہو گئے ہو تو سو ٹکے کے بھی ہو گئے ہو اچھا دیکھو جہاں بہت ہے دکھ رہا ہے تم تھوڑا پیار بڑا مرہم لگاؤ گی تو ہو سکتا ہے اس درد کے شیطر میں کچھ کمی آجائے اوہاں ایک منٹ میں فرسٹ ایر باکس لائی ہوں اس دن سے پہا خاتمائل جبکچان کی معنی ہے اس بات اس کے سر کے اوبر سے چل گئی تھی اوف میں وہ بات نہیں کر رہا میں وہ بات کر رہا ہوں جو تم سمجھ نہیں رہی وہ جنجلہ اٹھا میں خوب سمجھ رہی ہوں آپ کو کونسی ہری ہری سوچ رہی ہے پھل وقت آپ ہموشی سے چاوالے پھر کھانا کھائیں دواء لگوائیے اور آرام کریں مجھے بھی کچھ دیر آرام کرنے دی میں سچ میں بہت تھک گئی ہوں وہ ظاہر بہت سر سریعہ دار میں اسے اپنے پرشانی بتا رہی تھی لیکن اس کے آواز میں تھکن کی اویزز وہ بہت ہو بھی محسوس کر سکتا تھا ٹھیک ہے جو پہلے تم فریش ہو جو وہ سمجھ سکتا تھا سارا دن شاپیں کر کے اور اس قدر دماغی پرشانی والے حالات سے بچنے کے لئے اس نے واقعی میں آرام کی ضرورت تھی ٹھیک مجھے سمجھے کے لئے بھجاتے جاتے چہہ پا غزب کی مسکوہٹ سجائے اس کی طرح پلٹی آنکھ کی پڑ پڑا کا مسکوہٹ شکریہ ادا کیا زیادہ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں میر جان اس سارے اندزام کی وصولی میں بھرپور طریقے سے کر لوں گا اس کے نازک سے وجود کو آنکھوں میں ساہ کر جب اس نے مانی ہے زنداز میں آنکھ ماری ماری شرم کے اس کے گال پل میں دہکنے لگے بیر شرم اپنی شرم چھپانے کے چکہ میں اسے حسین القبا سینواتی بہت تیز سے فریش ہونے چل دی بس جار یہی یہی امید مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں کر پائیں گیا جب تک مشیقے سے اچان ہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ نے پہلے یہ کم اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا تھا ماری شدید گلسے کے ماری شدید گلسے کے اپنے ہی باپ پر چلا رہی دی دیکھو عمل تم کچھ وقت کے لیے مجھے اکیلہ چھوڑو میں پہلے ہی تمہارے دادا جی کی موت کی وجہ سے پرشان ہوں حالات کی سنگینی کا کچھ تو حساس کرو تمہارے دادا جی کی نیچرل موت نہیں ہوئی انہیں کسی نے مارا ہے ان کا قلد کوئی سوچے سمجھے پلانک لگ رہا ہے تم اپنے کمرے میں جو بلحال مجھے سوچنے دو عمل کی مسلسل جتی زبان آہر کر وہ جنجلہ اٹھے آپ بس سورتے رہے ریر اور دادا جی کی موت پر پرشان ہونے جیسی کیا بات ہے ان کی مر ہو گئی تھے آنے ہی تو کل انہیں ماہ ہی جانا تھا اگر کسی نے مار دیا تو کیا آپ کا اپنی زندہ بیٹی کی ہوای سے بڑھ کر مرے ہمیں دادا جی کی فکر ستا رہی ہے اپنے گسے میں وہ تمیز تھے حضیب کے سارے تقاضی بول چکی تھی شیٹ اپ عمل اس کی بات امیزی آنمر کی بردائس سے باہر ہو گئی تفاہ ہو جو اپنے کمرے میں اتنی زور تھے دارے کہ ایک پل کے لیے سہم گئی لیکن اگلے ہی پل پاؤں پٹھتے اپنے کمرے میں چل گئی حد ہو گئی تھا آنمر نے بھلے اپنے دشمن میں سے کسی کو نہیں بکچا تھا وقت اپنی بیٹی و باپ کے ساتھ مہمیشہ سے ہی محلس رہا تھا لیکن اب اس کا باپ بھی چلا گیا اور بیٹی بھی ہاتھوں سے نکل گئی تھی جبکہ اس بار بھی برو مانشاہ کا کام کرنے میں ناکام رہا تھا اب اس کی خود کی جانبہ بھی ہتھا بڑھ گیا تھا اوپر سے اس کے اپنی بیٹی کوئی سننے سمجھنے کو تیار نہ تھی ایسا علاقہ جیسے اس کے برے کاموں کا انجام بہت جلد اس کے سامنے آنے والا ہو یہ سب کیا ہو گیا ارحم تم تو کہہ رہے تھے تمہاری بات ہوئی تھی انہیں ڈیر تھے یہ سب کیا ہے یہ سب ان کے ساتھ کس نے کیا رانی نے ارحم بار سوالوں کی بوچھار کر ڈالی تھی ماں 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 آپ ریلیکس ہو جاؤ سچ کہوں تو مجھے اس بار میں کوئی علم نہیں ایک باہ بابا کو خوش آجے اس کے بعد سب صاف ہو جائے گا یہ سب کس نے اور کیوں کر کیا ہے وہ بیبسی سے گویا ہے وہ اپنی ماں کو ریلیکس کرنے کے لیے اس نے کچھ دن پہلے جو جھوٹ بولا تھا آج جب سچ سامنے آیا تھا سمجھ نہیں آرہا تھا کیسے اپنی صفائی دے اس لئے بات کو ٹال دینا ہی ٹھیک سمجھا اگر میں تو پہلی بول دی تھی ضرور کچھ بارگ گارڈ پر ہے کچھ دو غلط ہو رہے لیکن تم ماں بیٹا تو خود کو بہت ذہین سمجھتے ہو میرے کسی بات کو ہاتھ نہیں لاتے آپ دیکھ لو میں غفظت کا انجام رکیہ بیگم نے بھی این مکہ بارتانہ دے دینا اب نہ پھر سمجھا ماں پلیز آپ کچھ دیر کے لئے ہموش ہو جائیے کیوں ہمیشہ زہموں پر نمک چھرکنہ کا کام سار انجام دینے کے لئے ہمیشہ تیار رہتی ہے رانی نے اکتا کر اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے ڈاکٹر جیسے کمرے سے باہر آیا پر ہم تیزی سے ان کے دور لپکا ڈاکٹر میرے بابا اب وہ ٹھیک ہے خوش پیا گیا ہے ڈاکٹر کی دی گئی خوش ابری بار سب نے سوکا سانت لیا انہیں بہت زیادہ کمزوری آگئی ہے ایسا لگتا ہے انہوں نے کافی دنوں سے کچھ کھایا بھی یا نہیں آپ ان کو کوئی سوک وغیرہ پلا دے ہو سکتا تو فی الحال پالک کا سوک پلائے اور زیادہ تر فروٹس اور فریش جوز دیں اور یہ میں نے کچھ دوائیں گے لکھ دی ہیں ریگولر نہیں ریگولر انہیں دیں انشاءاللہ یہ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے پرفیشنلی لہجے میں چاند ضروری حدات بتا کر ڈاکٹر باہر جانے لگا اس کے ساتھ ارہم بھی اس کے دوائے تک چھوڑنے کے لئے گیا رانی تیزے سے کمرے میں دہل جہاں فراز نکاح زیادہ وجود لیے بھی بس بیر پالیٹا ترکیہ بیگم بھی رانی کے پیچھے پیچھے کمرے میں دہل ہوئی یہ سب کیسی ہو فراز آپ نے ہمیں ایک فون تک نہیں کیا ہم سب نے آپ کو بہت جنڈا رہا ہم نے تو تین نرات ایک قردید تھی لیکن آپ نے جاتے وقت بھی نہیں بتایا کہ اب کہاں جا رہے ہیں ہم بھی ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑ کو اسی کمرے میں آگیا تھا اگر آپ بتا کر جائے کرتے تو شاید ہم سب آپ کی سالے سے بے حبر نہ ہوتے نہ چاہ کر بھی رانی کی موسی شکوہ اپسل گیا اگر آپ بتا کر جائے کرتے تو شاید ہم سب آپ کی سالے سے بے حبر نہ ہوتے نہ چاہ کر بھی رانی کی موسی شکوہ پھیل گیا فراز نے حسد بری نظر سمیلی فکرون بی بیو بیٹی کی تبدیل کا ساس نے بھی اسے کبھی بیٹی سے کم نہیں جانا تھا اکیلے کال کوٹی میں رکھے اسے احساس ہوا تھا کہ فیملی کیا تھا ہے فیملی کا سکھ کیا ہوتا ہے گھر آتے ہی اس کا دماغ ہر پریشانی سے بڑی آلزما ہو جانا تھا اس قید میں اسے ارحم کی شرارتیں اور نئے نکانا میں یاد آئے تھے نور کا بابا بابا بول اس کے آگے بیچے گھومنا بھی یاد آیا خوشی کی ہر وجہ تھی اس کے پاس مگو اسے آر تھا ان سب بادو کا بلکل بے حساس نہیں تھا کہتے ہیں کہ جو ہوتا اچھے کے لیے ہوتا ہے نور کی زندگی میں بھی یہ کٹھن مور بسی اپنی چھوٹی سی مگو حسین دنیا کا احساس دلا گیا تھا کمزور اور دلت کے باب جو شاید وہ پہلی بار سب کو ایک ساتھ دیکھا کھل کا کھل کا مسکر آیا تھا میں ٹھیک کو فکر کرنے کی ضرور نہیں ہے وہ دلکھور کا مسکرہ تو وہ سب بھی ایک ساتھ مسکرہ اس کے ایک مسکرہ ہر سب کے دلوں کو برسکون کر گئی کچھ نے کہا پوچھ اس ساتھ چی ہو پکار ہون حرابہ کسی کا ہون سے کب کباتا ہاتھ بلکل اس جیسے بہت مشکل لڑکی آو پکار ہون چی ہیں پرادے آگ کی تپس اسی بیچ اسے اپنے لپیٹ میں کچھ تیز دار کھومتا محسوس ہوا ایک دل ہراش چی اس کے لبو سے برامت ہوئی ما ایک جٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو سارا مندر تبدیل ہو چکا تھا پٹیوں میں جگڑا وجود درد کے شدہ سیٹی سے مارتا بدن تکلیف کے مارے وہ روح پر اس کی چیہ پر ارسل بھی لپا کا اس کی طرف بڑھا پہلے تو خوشی کی لہر پورے بدر میں سنسنا گئی وہ ہوش میں آگئے ہیں پھر یاد آیا ابھی بھی اس نے ایک دل ہراش چیہ ماری ہے ضرور وہ کسی تکلیف میں ہے کیا ہوا نور زیادہ درد ہو رہا ہے کوئی انجانہ چہرہ چانک اس کے اوپر آن جکا آنکھوں میں اجنبیت لیے اس نے خود کی قریب کھڑی اس نے انسان کے دور دیکھا کون تھا یہ انسان وہ اسے نور کیوں بلا رہا تھا وہ اس کے نظر میں اجنبیت ارسل نے باب لی تھی دل نشدر سے کچھ غلط ہونے کا احساس لیا تھا بھائی مگر اس کے مجھ سے صرف ایک ہی لفظہ ادا ہوا مصرف بھائی میرا بھائی کہا ہے ہر طرف حراسہ ہی نکیتاں دیکھتے ہیں میں وہ اسے بھی شک بڑی نظر سے دیکھنے لگی وہ بھی آ جائیں گا مگر اس وقت تم ریلیکس ہو جو زیادہ پرشانی تمہارے لیے ٹھیک نہیں اسے پرسکون رہنے کی حدایت دے رہا تھا لیکن وہ اس کی حدایت کو بھی خوف زیادہ ہو کر سن نہیں تھی مجھے میرا بھائی چاہیے بھائی کو بلا مصرف بھائی اس بیماری میں بھی وہ حل کے بل چلائی تو ارسل کے رہے سے عسان بھی ہتا ہو گئے ہاں میں بلاتا ہوں تمہارے بھائی کو ایسی حالت میں وہ بامشکل بول پایا قدم من من بڑھ گئے ہو گئے یہ تو وہ سمجھ گیا تھے اس کی یادہ آگے ہے لیکن اب کیا وہ اسے بول گئے ہیں یہ ایک ایسے سوال تھا جو سیکنے میں اس کے دماغ کو جنجل آ گیا تھا باہر نکل کر ایک بوجہ سانس آج کی دور دے دیکھنے پر مصرفہ کے ہی نظر آیا تو موبال نکال کو اس سے پھون کرنے کا سوچا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا مصرفہ کیا ہوا ہے میری بچی کو میں کب سے تمہاری آنے کا انتظار کر رہا ہوں کتنی بار ان سب سے پوچھو کہا لیکن کوئی بھی ہاتھا ہوا جواب نہیں دے رہا ستاب بول ہے سب ٹھیک ہے میں فکر نہ کروں بلا میں کیسے فکر نہ کروں میری بچی میری معصوم بچی کے ساتھ پہلے کتنا کچھ ہو چکا ہے مصرفہ کے آتے ہیں اس کے ساتھ رہو لیے اب سب ٹھیک ہے ہماری چنچل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا لیکن اب وہ حضر سے باہر ایکسیڈنٹ یا نام سنتے ہی ان کا دل دہل گیا ارے گرانپا ابھی میں نے کیا بولا ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرور نہیں اب سب ٹھیک ہوگے مجھے میری بچی کے پاس لے چلو مصرفہ سارا دن مجھے انتظار کی سلوی پر لٹکا رکھا تھا ابھی تمہیں نے بولا تھا نا کہ سب ٹھیک ہے اب جب سب ٹھیک ہے تو مجھے چنچل سے ملنے کا تو حق ہے گرانپا میں چاہ رہا تھا کہ آپ اسے سے زبا ملنے نہیں ملکل نہیں اگر تم مجھے اس کے پاس لے کر جا رہے ہو تو ٹھیک ہے ونہ ابھی مجھ میں اذنی طاقت باقی ہے کہ میں اس سے کہیں بھی آ جا سکوں یہ ایک دہاں سے اموشنل دمکی تھی جو ہمیشہ ہی کارا میں ثابت ہوتی تھی اوکی اوکی گرانپا میں آپ کو لیے چلتا ہوں تو دل کھول کاموس کھایا ابھی موبائل بجا تو شمس صاحب نے اسے آنکھیں دکھائیں سونبا کوئی بھی ہو اگر کسی کام کے لیے بلائے تو فوراں سے پہلے منع کر دینا ابھی تم مجھے میری بچی سے ملوانے کے لیے لے جا رہے ہو ٹھیک ہے گرانپا مگر میں ایک بار دیکھ تو دوں کس کا فون ہے ہاں وہ تم دیکھ سکتے ہو شمس نے شاہ کا انتازہ سانگنے والا تھا ارسل کا کالنگ دیکھ فوراں سے پہلے اس نے کال اٹائنڈ کی کیا ہوا ارسل میری بہن تو ٹھیک ہے نا ارسل کے بولنے سے بھی پہلے وہ پہتابی سے گویا ہوا نوٹی کیا آپ کو بلار ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس کی یاد آشت آگئے ہیں مصفہ چاکوز کے لہجے کی تھکن اور اداسی محسوس ہوئی مگر اس نے ہوش آوری ایسی سنائی تھی کہ اس کے علاوہ وہ کچھ بھی محسوس کر نہیں کر پا رہا تھا ایک تحصے یہ اس کے لیے چاکنگ ہمار تھی سارا دن بوجھر اور تھکا دینے والا تھا پال پال ڈر لگ رہا تھا کہیں کچھ بورا نہ ہو جائے لیکن اس صحابہ نے سارے دن کی اداسی اور تھکان دور کر دی تھی گرانپا گرانپا ہماری چنچل کو سب اجاد آ گیا ہے ہماری خوشی سے اس کی آواز تر تھر آ گئی شمس سچاب کو بھی ایک تحصے حیرت ویمہ گوز سے بھی زیادہ خوشی ہوئی پھر سوچ کہہ رہے ہو جلدی چلو مجھے اس کے پاس لے چلو کتنے عرصے سے اس نے مجھے داجی نہیں بلایا ان کی آنکوں میں نمی تیار نہیں لگی تو مصفہ نے انہیں خوش سے لگایا بس تقرار پر مجھے لگتا ہے وہ ہماری زندگی میں ہشیاں بہت جلد آئیں گی اور اس پر میرا بات ہے اب سے کسی کو بھی میں ہماری دنیا کو اجارے نہیں دوں گا لیکن بھلا ہمیشہ ویسا کب ہوتا ہے جیسا انسان سوچتا ہے فراز آپ کہاں تھے اب تک اور ایسی حال ان سب کو بیچانی ہو رہی تھی ایک نظر دینوں کے لئے دیکھ کر وہ بس گرہ سانکھ لے کر رہ گیا اب وہ انہیں کیا بتا تھا آہور دینوں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بتانے کے لئے تھا ہر بھی کیا سارے سزا تو خود کی گلتیوں کی بکتی تھی ہر جگہ وہ سچ بھی بتا دیتا ہے تو شاید اپنی اس فیملی کی نظروں سے گر جاتا اور بہت ایسا بھی وہ نہیں چاہتا تھا اسے کس نے کرنائب کیا تھا جس لڑکی کو اس کے ماں باپ سے جدا کر کے سال اپنے پاس سکا وہ کوئی اور وہ کوئی اس کا اپنا تھا وہ وہ مجھے نہیں معلوم یہ سب کس نے گیا وہ لوگ مجھ سے پیسے چاہتے تھے اسی وجہ سے انہیں دینوں تک مجھے اپنے پاس سکھل لکے لے جب انہیں پیسے نہیں ملے تو انہیں لگا کہ شاید میں ان کے کام کا نہیں ہو اس لئے مجھے چھوڑ گئے جھوٹ پولتے ہوئے بھی کہیں باپس کی زبان لڑ کر آئے لیکن اب وہ جب اپنی فیملی کی اہمیت جان چکے تھے تو اپنی ہی غلطی کے وجہ سے اسے کونہ نہیں چاہتے تھے تو بابا آپ ایک بار ہمیں بتاتے ان لوگوں کو جتنے پیسے چاہیے تھے میں ان کو دیتا کوئی بھی پیسہ آپ کی جان سے برکہ نہیں ہے اور ہم جنجلہ اٹھا اگر یہی بات ہی تو انہوں نے کیوں اتنے دن ظلم کیا ان لوگوں کو پیسے کی طلب تھی تو وہ کوئی بھی کمت جکا سکتے تھے نہیں بیٹا بس چھوڑے جو ہونا تھا ہو گیا ہمیں گھر آگے ہوں اب فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے پر ویسے بھی میں ان گزرے دنوں کو یاد نہیں کرنا چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ اب اس بار میں تم لوگوں سے بھی کوئی ذکر نہ کریں جبکہ مسواشہ نے ایک نظر دیوار سے لگے ارسل کی طرف دکھا دادو پٹیو میں جگرہ وجود نکاح زیادہ لہجہ شمس صاحب کا دل کٹ کر ہے گیا سب بھی بول رہتے کہ وہ فکر نہ کریں لیکن سب دیکھنے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا تھا آہر سب کچھ کتنا سہی تھا تھوڑا آگے بار کا نرمی سے اس کے سر پہا دکھا جبکہ مسواشہ نے ایک نظر دیوار سے لگے ارسل کی طرف دکھا دادو پٹیو میں جگرہ وجود نکاح زیادہ لہجہ شمس صاحب کا دل کٹ کر رہ گیا سب بھی بول رہتے کہ وہ فکر نہ کریں آہر سب کچھ کتنا سہی تھا تھوڑا آگے بار کا نرمی سے اس کے سر پہا دکھا جو انہیں صرف دیکھا ہم اس کا مسرسہ روڑی تھی مسواشہ کا دل بھی بار آیا کب کب آتا ہاتھ بڑی مشکل سے اپنے بھائی کے طرف رہا کہ اس نے اپنے طرف آنے کا اشارہ کیا کتنا عرصہ ہو گئے تھا بچھے کل تک چھوٹے تو شرارتے کرتے تھے آج ملے ہیں تو ایک تم بڑے ہو گئے ہیں درمیر کے ساتھ نہ جانے کہاں کو گیا تھا آج شاید باب نے بھائی کو نہ پہچا دی مگر جب اس نے چنچل نہ بکارا تو وہ سمجھ گئے اس کا بھائی آ گیا ہے باقی کی حقیقت نیزی آنکھوں میں پھائی نمیر اشکار کر دی تھی دل ایک دام بڑھایا پورا وجود در سے ٹی سے مارا تھا لیکن پھر بھی اس کا دل کا رہا تھا دارے مار مار کروئے سمجھ نہیں ہے تھا ان دونوں سے دوبارہ ملے کہ ہوشی میں ہسے ہیں ابھی ان ظالموں کی دائی کی کائمت لفظ لفظ بتا کامل اندر کے درد کو کام کرے مار دیا دادو انہوں نے سب کو مار دیا بھائی رو رو کر شکالت کرتی وہ مصفہ شمس صاحب کو چھ سالہ محاملہ کی شمس شاہ نے بربسی سے مصفہ کی در دیکھا مجھے جو زب سے سوہل چہرہ لیے کھڑا تھا اس نے بھی آگے بار کر نور کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا بس کرو چنچل میں نے بولا نہیں کرو پلیس میرے ماما بابا کو نہ مارو مگر وہ وہ نہیں مانے وہ پاپا کو بہت گلیاں میں بڑا سا چاہ کو مارا زیرے کتار روتے روتے اس کے ہی چیبان گئے تھی مصفہ شاہ اور دادا جی کے سب کی بھی انتہا ہو گئے سالو بات بہت انہوں کرتے ہوگا یہ کہ درد کو بانتے ہوئے رو پڑے جبکہ ان میں سے کچھ دوری کے حفاظ سے بکھڑے ارسل کے کانوں میں یہ سب باتیں گئی تو وہ حیران ہوں وہ بغیر نہ رہ سکا کہ وہ کیا بھولی تھی کہ شاہ ہاندار کے لوگوں کو مارا گیا تھا مگر اسے تو اسے فتح بتایا گیا تھا چاہ مینشن میں آگ لگنے کی وجہ سب ہاں موجود لوگوں کی موت ہوئی تھی بس کرو میرے بچے ہوتا ان کو ان کے کی کی سزا ضرور دے گا ہانسو کو بڑے دکل شمس سامنے پر مشکل تسلی دے اسے محول میں اس کا در سو گوارت پھیل گئی تھی ایسے لگت سے یہ کل کا واقعہ سالو کرسا بھی ان زہموں پر مارہم نہ لگا پایا گارڈنگ ملتے ہیں وہ اپنے لیپٹاپ میں بار بار سے چلاکہ دیکھ چکا تھا دو گھنٹے کی طویل محنت ویڈیو پر صرف کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ واقعہ مصفہ شاہ کا شخص سے ہی تھا یہ کوئی عام ایکسیڈن نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی جس کاری سے نور کا ایکسیڈن ہوا تھا تقریبا گھنٹے پہلے ہی مال کے باہر کھڑی تھی جیسے ہی نور سر کے کنارے آ کر ہاتھ کے شاہد سے شاہد کسی سواری کو رکھنے کی کوشش کرتی ویسے ہی اس گاری میں حرکت آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے چاند سیکنوں میں ہی وہ نور کو گاری سے اڑا کا فلسپیر میں وہاں سے جا چکی مجھے اس بارے میں سر کو بتانا پڑے گا سہت گرمی اور بھوک سے اس کی حالہ حراب تھی صبح سے ہی کامگارہ دکھانے کا وقت ہی نہیں ملا اپنا لیپ ٹپ ایک دورہ گاری ہوتل کے پاس روکی گاری لا گئی اور خود پانچ میرے کے اندر اندر کھانا پہ کروا کا گاری میں ہی آ باتا چامنب کا کھان کھولتے ہی جادو کا باہر سے کچھ دن پہلے پیچھے لے گیا لبوبہ خود بہت موسکہ ہر پھیل گی اس دن جب اس کے بھوکا ہونے پا وہ بینہ کچھ پولے ہموشیت اس کے لئے کھانا نکالنے گئی تھی اس اب احسن کو شدید حیرت ہوئی تھی ہمیشہ لڑنے جگڑنے والی بات بات اپنے باکسر بائیوں کو تمکی دینے والی اتنی آرام سے اس کا احساس کرتی لیکن جب وہ کھانا لگانے ہی لگاتے ہی اس سے بھی پہلے خود کھانے کو بیٹھ گئے تب احسن کو اس کی کرنہ واضی یہ سروجہ معلوم ہوئی پگلی موسکہ کو اس کی جادو کو چھوٹے کا وہ کھانے کی تعمت برجہ ہوا پہلے ساسا شمس صاحب کو بھی گار لے آیا تھا نور کے پاس موسوہ رک گیا تھا آپ کے بعد ارسل کچھ نہ بول سکا تبکہ یاد آشت آگئے تو بسا ہر سی بات ہے وہ اپنے پاس اپنے بائی کو ہی چاہی گی شمس صاحب کو بھی اس لئے جانے دیا کہ ان کے بے زیادہ حراب ترسل کو دوبارہ رکنے کا کوئی جواز نہ زن آیا ہر کابو اسے پہشان ہی کبر ہی تھی اتنا تو مسائی دن کی ٹینشن کی وجہ سے نہیں تھا جتنا نور کے آنکھوں میں اپنے لئے ارجنبیت دیکھا گیا تھا طبیعت پوچھے سامیش شدید در اس کے آنکھوں میں ارجنبیت دیکھ دل کر رہا تھا دو جا چینٹے مارکہ اپنے درکش سال کو کم کر لیکن ایسا بھی ملنگے نہ تھا ایک نظر اپنے کمرے کے چاروں میں چاروں اطراف میں در ایس کمرے میں شاید ایسا کوئی گوشہ نہ تھا جس میں اس کی یاد نہ بستی ہو تھوڑے دنوں میں وہ اس کی روح میں آباسی تھی اس کی اتنی عادت ہو گئی تھی آفیس اگر آنے کے بعد ایک پل وہ نظر نہ دی تو ارسل ملک بے چین ہو جاتا آدم اس سے پہچان نہیں رہی تھی تو اس کے دل پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی یہ بس وہی جانتا تھا ارسلس دوازہ کھوزہ دیکھ اس وقت اندر چلایا تمہیں یہاں کیا کٹھے تمہیں تو نور کے پاس ہونا چاہئے اس وقت کو واقعی میں حیرت پاپا اپنے باپ کو سامنے پا گئے ایک دم درد دل درد سے بڑھایا جو سے ہی پل وہ ان کے سینے سے کسی محصوم بچے کے تہاں جا لگا وہ کوئی سب یاد آکھے ریٹر یاد آکھے کہ وہ مستوشہ کی بہنے لکھے وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے بلکل بھی نا پہچانتی ہو اس کے لہنچے میں در کپ کپاہر محسوس کر کے اس وقت کا بھی دل بیٹھنے لگا سب سے پہلے تو یہی حابر حیران کنڈی کہ اسے سب یاد آگے ہیں ارسل ارسل میرے بچے اس نہاں اداس کیوں ہو کیوں ہو رہی ہے یلو پانی بھی اسے خود سے علا کر کے بڑھ پر بٹھایا ٹھنڈے پانی کا گلاس لبا لب بڑھ کے اپنی بیٹی کے در بڑھایا اسے ابھی ابھی سب یاد آیا ہے کیا بتا وہ اس وقت صرف اپنے بائی سے ملنا چاہتی اور پھر اس کے سر پر کتنی گہری چوٹی آئی تھی ڈاکٹر نے ہوت بلنا تھا کہ اس کے بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے وہ موز سے علا کر آیا ہو سکتا ہے وہ صدمے میں ہو سکتا ہے اپنی گزی زندگی جادان لے پا وہ اس زندگی کے بارے میں فیلحال سوچنا نہ چاہتی ہو اس طرح بنا پوری بات کا پتہ کہ اداس نہیں ہوتے سب اچھے کے لئے ہوتا ہے ہاں ہاں باپا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھ پاس سکون پورسکون ہوگا سوچنا ہوگا وہ بیمار ہے مجھے اس سے پیار سے ہینڈل کرنا ہوگا اگر اسے بھی بھول بھی گیا تو کوئی فرق نہیں باتا بیوی ہے وہ میری مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے سوچ سمجھانے بار سب چیزیں ٹھیک نظر آنے لگی اسفان نے محبت اس کے بال بھی کھیڑے دے تو وہ مسکاوٹا اب تمہارا آپ کو آرام کرتا کہ فرشو کا اچھا اچھا سوچ سکو ہیلو پہلی بیل پر ہی کالپک کالی کی تھی میری فون کا انتظار کر رہی تھی وہ شو ہوا نہیں تو وہ بھی روب اسون ملک تھے ساف مکہ گئے ویسے تم بول سکتی ہو کہ شاہ آپ کی یاد بہت ستار ہی تھی ہم اہمیں ہوش فہمیا ایک بار پھر مسکاوٹا کی چوہی پھر اس نے ناک سے مکھی اور اچھا سنیے اب آپ گھر کب تک آئیں گے لہجے میں فکر ساف آیا تھی مصطفہ شاہ اندر تک سرشار ہو گیا تھا وہ چاہیے ہوت کو کتنا ہی وہ شاہ سمجھے لیکن اس کا بولپن قرط الان سے برسے میں ملا تھا چلاکی میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتی تھی کہ اس کے دل کا حال سمجھنے میں ایک پال نہیں لگتا تھا صبح آؤں گا آج نور کے پاس کہوں گا اسے سب یاد آگیا ہے اپنے پہشان لیا ہے کہ میں اس کا بھائی ہوں تم نے ٹھیک کہا تھا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے وہ دیکھو اس ایکسیڈنٹ کے وجہ سے موری بہن واپس مل گئی ہے وہ جزد کے عالمِ گوہ ہے وہ مبارک و آپ کو وہ بھی یہ خوش حبری سن کا دل سے ہو جائی تھی پھر اچاندر اپنے بھائی کا بھی حیال آیا ارسل بھائی کا کہاں ہے وہ رکنے والے تھے نور کے پاس ہم رکنے والے تو تھے مگر آپ چونکہ ہم سمجھ سکتی ہوں آپ تھوڑا آرام کر لیجی آرام کر لیجی کہ اس کا فکر مندانہ اندار مصفاشہ کو بہت پسند آئے روم روم میں سوشاری پھیل گئے اب کیا آرام کرنا تمہیں بغیر نین نہیں آئی وہ ٹھنڈی سانس پر کر رہے گا باست زیادہ شوخ بننے کی ضرورت نہیں جب میں نہیں تھی تب بھی تو آپ کو نین آتی تھی کب سے اس کی شوہیاں سن سن کب وہ تب گی ایک تو پہلے اس کی اتنی یاد آ رہی تھی اوپر وہ ایسی باتیں کر رہا تھا نین آتی تو تھی یہ اتنی حاصل نہیں آتی تھی تمہارے ساتھ تمہاری باہوں میں بس وہ خود شاہ جی میں سمجھ کہ آپ چاہتے ہیں میں موبال رکھنے ہوں تو سمجھ لے رکھ دیا بائی کل کار کر تپنے والے اندار میں موبال ایک در پھینکا نہ جانے کیوں وہ چرچری ہو رہی تھی آج ساری رات وہ اس سے دور رہے گا یہ سوچ کر عجیب سا غصار ہاتھ جس کی وجہ سے اس سے فیلحال سامنے نہیں آ رہی تھی چھوٹ سے سارٹکا ہے وہ آج سے کین سال پیچھے چلا گیا تب وہ بورڈنگ سکول میں تھا بہت مزے اور ایسے اس کے دن گزر رہے تھے ویسے تو بورڈنگ سکول میں بہت بابندیاں ہوتی تھی لیکن وہ پھر بھی وہاں کے بچوں کو تانگنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا کچھ کمزور بچوں سے امیر ماں باپی بکری اولاد کہتے تھے یہ لفظ سے سنکا کسی عام بچے کو شاید بہت غصہ آئے لیکن اس سے یہ سنکا بہت اچھا لگتا تھا جتنے بیسے اسے پاکڑ منی کے لئے ملتے تھے دس بچوں کو ملا کر وہاں کسی کے پاس شاید اتنا بیسا نہ ہو عام بچوں سے زیادہ اس سے پروٹوکول دیا جاتا تھا جس کے ماننے میں آتا وہی کرتا اور پھر ایک دن اچانکہ یہ سب حتم ہو گیا وہ انتظار کرتا رہا اس کے پاکڑ منی نہ آئی اب اس سے وہ کھانا کھانا پڑتا جبا کے سکول والی صاحب بچے کھاتے تھے آس پاس کے دوستوں نے ہسنا شروع کر دیا بورڈنگ سکول چونکہ شوکر نے ایڈوانس فیس چونکہ شوکر نے ایڈوانس فیس بڑی تھی تو سکول والوں نے اسے نہیں نکالا مہینہ حتم ہو لیکن ہمیشہ جیسے شوکر اس نے ملنے آتا تھا اس بار نہیں آیا اس کی ایک عام بچے سے بھی کم تھا حیثیت ہو گئی تھی عام بچوں کے بھی باپ بائی ان سے ملنے آتے سارے قریبی دوست آہیستہ آہیستہ اس کی جیب حالی دیکھ چلے گئے اب انمر اکیلا رہ گیا تھا اس اکیلی پہلو حسطہ حالی نے اس کے دماغ میں ہر درجہ غصہ بار دیا وہ پھر جب ڈگری دیکھ اسے رخصت کیا گئے تو سب سے پہلے وہ گھر گیا چھاپون کا اسے گھر کے دوادے پر تالہ لگے دیکھ حیلت کا شدید جٹکہ لگا آس پاس کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ اس گھر کے مالکہ مرینہ اس کی ماں مار چکی ہے جبکہ شوقت آج کال جیل میں ہوتا ہے رات کے اندھیلے میں وہ دیبار پھلانگ اپنے گھر میں پہنچا سب سے پہلے اس کارو اپنی ماں کے کمرے کی تجوڑی کی طرف تھا جس کا پاسورٹ اسے بچ مر سے ہی معلوم تھا پاسورٹ لگایا لیکن وہاں سے بھی کچھ ہاس رکم ہاتھ نہ لگی صرف چند پانچ پانچ ہزار کے نوٹ فلحال یہی گنیمت سبین کا اپنے کھانا کھائے وگلے دن اپنے باپ سے ملے جیل چلا گیا کچھ ضروری سوالات تلاشی اور دوزار کے بعد ہر کو اسے شوقت سے ملنے کی اجازت دید دی گئی انوار کو دیکھ شوقت کے آنکھیں چمکی اس دن انوار کی اسوان ملک سے نفر کی شروعات ہوئی شوقت کے مطابق اسوان ملک نے اس کی ماں کو مارا تھا اور الزام اس کے باپ پر لگا دیا گیا تھا ان کی بربادی کی اسوان ملک ہے وہ ساتھ دماغ میں پہلے ہی بڑا تھا اب یہ سب سنکا نفر کا ایک سمندر دل میں تھاٹے مانے لگا اچھا دیر کیا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ پرشان تھا کیا بینا پیسے کے وہ کچھ نہیں کر سکیں گے نہیں بلکل نہیں ہم اپنے دشمن کو کبھی نہیں بکشیں گے یہ لو شوقت نے ایک مڑی تڑی پرچی پر لکھا نمبر اس کے حوالے کیا ہے یہ کیا ہے دیر آپ اسے حیرت ہوئی یہ ایک لڑکی کا نمبر ہے جو تمہاری مدد کرے گی کیا مطبق کون لڑکی مجھے پوری بات بتائیے دیر وہ جنجلا گیا جب میں اس جل میں آیا تھا بھیک کانسٹیبل نے مجھے تانہ دیا کہ نہ جانے گی سب لوگ اسوان ملک کے دشمن ہیں بننے ہوئے اتنے دشمن تو کسی سیلیوٹی کی بھی نہیں ہوتے جنہیں اسوان ملک کے ہیں اس وقت میرے دماغ ٹھٹکا اور میں نے اس کانسٹیبل سے باتو باتو میں دوسری دشمن کے بارے میں معلومات نکلوانے کی کوشش کی تاب مجھے پتہ چلا کہ اس لڑکی کے بار میں یہ لڑکی اسوان ملک سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنے کے لئے اسے ایک راتر این کو کڈنیپ کروایا تھا اس لڑکی میں اسوان ملک نے اس لڑکی کو جیل کے حوال لکھوائی ہے خلوائی ہے بہت امیر باپ کی بیٹی لیکن اسوان ملک کی باتو پر جگین کر کے اس کے باپ نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا اسی وجہ سے اس کے اندر بلے کی آگ جڑ ہی ہے پھر میں نے کچھ پیسے کلا کے اسی کانسٹیبل کے ذریعے ایک ہاتھ اس لڑکی کے تاک پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ ہم بھی اسوان ملک سے بلا لینا چاہتے ہیں اگر وہ چاہے تو ہم اس کا کام میں اس کا ساتھ دے سکتے ہیں اس نے اس کا بھی بلاہ اور ہمارا بھی بلے میں اس نے جو ہاتھ بیجا تھا اس میں لکھا تھا کہ وہ اسوان سے بلا لینا نہیں چاہتی بلکہ وہ کورا اہل سے بلا لینا چاہتی ہے اور وہ کچھ دنوں میں جیل سے چور جائے گی اب وہ اس جیل سے جا چکے لگے اپنا یہ نمبر دے کر گئی ہے اس سے جا کر میں جو تب تک میں اس وقیل کا انتظام کرتا ہوں جس نے مجھے جیل پہنچا دیا مجھے جیل بجوانا اتنا سانا تھا لیکن اس وقیل کی دلیلوں نے ساتھانا اسکار دیا میں نے سنا ہے اس وقیل کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگ اس جیل میں ہیں میں ان میں سے کچھ اثر اس رسوخ والو کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان میں سے دو بھائی میرے نظر میں ہیں دیکھتے ہیں اگر کچھ کام بن جاتا ہے تو اپنے بیٹی کو بلے کرابہ چلا گا وہ پرس کون تھا دو سال بعد وہ دونوں بھائی دراب اور ضروریاب بھی جیل سے باہر آ گئے تھے اسی درمیان چوکہ نے ان دونوں کو آئینے میں اتار ایک اپنے بیٹی کے بارے میں بھی بتا دیا تھا لیکن جب وہ انمرٹ میریتوں سے بتا چلا وہ بلے اس وقیل سے بدلہ لینے چاہتے تھے لیکن ان دونوں کے پیچھے کسی بہت بڑے آدمی کہا تھا تو اس معاملے میں پوری طہن سے ان سب کو سپورٹ کرے گا